خانہ کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا کتنے لاکھ ڈالر میں نعلام ہوا کتنے سو سال قدیم تھا جان کر آپ حیران رہ جائیں گے عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر بیورز کیسے ہیں آپ عبید ہے آپ خیاریت سے ہوں گے ابھی جو ہیڈلائن میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے پناہ گزین بچوں کی تعلیم کے لیے خانہ کعبہ کا ایک سو سال سے زائد قدیم غلاف کا ٹکڑا پانچ لاکھ بہتر ہزار ڈالر میں فروخت کر دیا گیا جی ہاں ناظرین پانچ لاکھ بہتر ہزار ڈالر میں پناہ گزین بچوں کی تعلیمی ذریعات خصوصاً کتابیں فراہم کرنے کے لیے دبئی میں شروع کی گئی مہم ریڈنگ نیشن کے سلسلے میں ہونے والی نیلامی میں ایک کروڑ ڈالر سے زائد کی رقم جمع کر لی گئی ہے رواہ ہفتے ہونے والی نیلامی میں خانہ کعبہ کا ایک سو سال سے زائد قدیم غلاف کا ٹکڑا پانچ لاکھ بہتر ہزار ڈالر میں فروخت کیا گیا ناظرین یہ ویڈیو جاری ہے آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں سونے اور چاندی کے تاروں سے کڑھائی کے کام والا یہ غلاف دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد المکتون کی ذاتی ملکیت میں تھا نیلامی میں بریصغیر کے مغل دور کا ایک اور سترویں صدی عیسوی کا ایک قرآن کے کلمی نسخے بھی رکھے گئے ان میں سے ہر ایک کے لیے اٹھ سٹھ ہزار ڈالر پیش کیے گئے گاڑیوں کی دبئی کی منفرد نمبر پلیٹس ستر لاکھ ڈالر میں فروخت کی گئیں دو ہزار سکول اور لائبریریاں قائم کرنے کے لیے رقم جمع کرنا ہے ناظرین آج کی یہ خوبصورت ویڈیو یقیناً آپ کے لیے بڑی اچھی رہی ہوگی امید ہے آپ کو ویڈیو آج کی بہت پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبائیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں والسلام اللہ حافظ